میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں پہلے تو یہ معین ہی نہیں ہے کہ میراج حضور کو کس رات لیکن قرآن آپ کے سامنے ہے اسرابِ عبدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِنِ الْحَغَامِ اِلْمَسْجِنِ الْاَقْسِ اس کے بعد ضرور پر آسمانوں پر تشریف لے گئے لیکن نہ تاریخ ہے نہ دن ہے نہ رہ بس راتی کوئی اللہ جانتے ہیں تو بہر آر یہ ایک عزاز ہے شان ہے میں نے بدلی محمدِ مصطفیٰ کی اور موجزہِ عظیمہ ہے اور موجزہِ سماوی ہے اور تمام انبیاء سے ملاقات اور اسی صفر میں آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے لیکن نہ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے ایک ستائیس رجب کو عمرہ کرو یا ستائیس رجب کو کوئی حلوے شرمے تقسیم کرو نہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صلاة اللہ غائب پڑو یہ ساری چیزیں بدات ہیں جو لوگوں نے خود گھر رکھی اصل چیز یہ ہے ایک میری بات مٹی یاد رکھنا کہ میراج کو ماننے والا وہ ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے حضور کو میراج میں کیا توفہ ملتا تھا جو نمازی نہیں پڑتا وہ کیا میراج کے جن سے کھا رہا ہے میراج کو ماننے والے کی علامت یہ ہے کہ جو حضور کو حدی امیدہ اس کو قابل رکھے